ایچکی ٹیو کو سننے اور دیکھنے والوں میں ہمانہال اور آپ سب کو میرا سلام ناظرین اکرام انڈیا گلگت بلتستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے وہاں سے وہ بارڈر کراس کرنا چاہتے اور سیپک کی منصوبی کو مکمل حتم کرنا چاہتے ناظرین اکرام مودی یہ چاہتا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے طرف سے بارڈر کراس کرے اور سیپک کی منصوبی کو مکمل طور پر حتم کرے بھارت کو یہ بھی معلوم بھی نہیں ہے کہ گلگت بلدستان کا ہاں پر واپ گیا ہے وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہاں کا کلچر کیسے ہیں لیکن وہ پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم گلگت بلدستان کی طرف سے وارڈر کراس کریں گے اور وہاں پر سی پیک کے منصوبے کو مکمل طور پر ختم کر دیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لے اور ساتھ موجود کرتے ہیں پاک بہارت احتجاج کے باوجود گلگت بلدستان کو اپنا پانچوہ صوبہ بنایا گیا پاکستان گلگت بلدستان کو پانچوہ صوبہ بنانا چاہتا ہے بہارت کے شدید احتجاج کو نظرانداز کرتے ہوئے پاکستان گلگت بلدستان کو اپنا پانچوہ صوبہ بنانی کے منصوبوں کے ساتھ آگے بن رہا ہے ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ اس حطی میں انتہابات جس کی نئی دل محالبت کرتی ہے وہ نومبر میں ہوگی نومبر میں ہوگی بودھ کی روز اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر پدرائے کشمیر و گلگت پدستان کے وزیراعلا امین گنڈاپور وزیراعظم امران حان جلد ہی اس حطی کا دورہ کرے گے اور بازابت اعلان کرے گے نئی دل نے متعدد بار پاکستان کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ جمع و کشمیر اور لداخ کی پوری وسط علاقوں بشمول گلگت اور بلدستان کے علاقوں اس کی مقمل قانونی اور اٹل ملحق کے وجہ سے ہندوستان کا لازمی حصہ ہے مائی میں وزارت امور حرجہ نے کہا تھا کہ پاکستان یا اس کی عدلیہ کے پاس ویر قانونی اور زبردستی اس کی زیر قبضہ علاقوں پر کوئی لوکس اسٹرینڈی نہیں ہے اور انہوں نے جمع و کشمیر کے ہندوستانی علاقوں میں پاکستان کے زیر قبضہ علاقوں میں مادی تبدیلی علانی کی کوشش کو مسترد کر دیا وزارت نے کہا تھا کہ بجائے اس کی کہ پاکستان کو اپنے غرقانونی قبضے میں تمام علاقوں کو پوری طور پر حال کرنا چاہیے گنڈاپور نے کہا گلگت پلدستان کے لئے تمام آئینی حقوق کے حامل ایک مکمل صوبے کے حیثیت کے منصوبہ بندی کی جارہی ہے اور اس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں نمائندگی شامل ہوگی گنڈاپور نے کہا کہ ہتنے میں نوم بار کے وسط میں انتحابات ہوگی اور امیدواروں میں پارٹی ٹک ٹک کی تقسیم جلد شروع ہوگی نئے دلی نے پاکستان کی اس خطے میں اندحابات کے انعقاد کے اغلام کے حلاب احتجاج کیا تھا جسے وہ ملک کے ایک لازمی حصہ سمجھتا ہے جس پر غیر قانونی اور زبردستی قبضہ کیا گیا تھا وزیر نے کہا تمام اس ٹیک پورڈر سے مشاورات کے بعد وپاق حکومت نے اصولی طور پر گلگت پلدستان کو آئینی حقوق دینے کا پیسلہ کیا ہے وزیر نے مزید کہا ہماری حکومت نے عوام سے جدو جہد کیا ہے اسے پورا کرنے کا پیسلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آئینی حقوق کی براہمی کے بعد اس حیثے کو دی جانے والے گندم پر دی جانے والے سبسیڈی اور ٹیکس میں جوپ واپس نہیں لی جائے گی جب تک کہ وہ وہاں کے لوگ اپنے پیروں پر کڑے نہیں ہو جاتے کوئی سہولت سے لطب اندوز ہوتے رہے گی وزیر نے کہا کہ گلگت پلدستان کے عوام کے 73 سال سے محرومی ہتم ہوگی وزیر نے مزید کہا کہ آئینی حقوق اور صوبائی انتظام کے علاوہ ہتے کے ترقیق کے لئے بھی اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موقع پرنڈس سپیشل اکنامک زون پر چینہ پاکستان اکنامک کورلور سی پی اے سی کے تخت کام شروع ہوگا جبکہ حکومت صحت سیاحت ٹرانسپورٹ اور تعلیم کی سہولیت کے بہتر بنانی کے لئے اقدام کرتی ہے سی پی اے سی بیجنگ کے متعدد عرب بلینڈ ڈالر کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو بی آر آئی کا اہم منصوبہ ہے اس منصوبے پر بہارت میں چین کے ساتھ احتجاج کیا ہے کیونکہ اس منصوبے کو پاکستان مغوضہ کشمیر میں رکھا جا رہا ہے 1990 میں سپرینگ پورٹ آپ پاکستان نے یہ پیسلہ سنایا کہ گلگت پلتستان کی قوم پاکستان کے شہری ہے اور حکومت ہدایت کی کہ وہ مناسب انتظام اور قانونسازی کی اقدامات شروع کرے 2009 میں گلگت پلتستان ایمپورمنٹ اور سیلپ گورننس آرڈ جی بی اے ایس او متعارف کرائے گیا تھا جس کے مطابق شمالی علاقوں کو گلگت پلتستان کا نام دے دیا گیا تھا اس آرڈ نے اس صوبی کو درجہ دیا جسے پارلیمنٹ میں کوئی انمائندگی نہیں ہے 2015 میں سرتاج عزیز کے سربراہی میں حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں گلگت پلتستان کو ایک صوبی کا درجہ دینے کی تجویز پیش کی گئی تھی اور 2018 میں گلگت پلتستان کا نیا آرڈ لائے گیا تھا اور گلگت پلتستان کونسل کے تمام احتیارات اس کی اسمبلے میں متقل کر دی گئے تھے جی بی آئی ایس جی او 2009 اور گلگت پلتستان آرڈ اب 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا جس نے اپنے پہلے پیسلے کی تصدیق کر دی تھی کہ گلگت پلتستان کے عوام پاکستان کے شہری ہے عدالت نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ موجودہ حکومت کے جاری قدر صدارت حکام میں کچھ حاصل تبدیلیا لائی جائے اور وفاق حکومت کو ہدایت کی کہ وہ گلگت پلتستان اصلاحات برائے 2019 کو جاری کرے